الحمدللہ رب العالمين والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد باتیں صدیس کتاب چل رہی تھی کہ ابو طلاح رضی اللہ عنو کے ایک بچہ تھا جو بیمار چل رہا تھا اور یہ باہر تھے اتفاق سے اس بچے کا انتقال ہو گیا ان کی بیوی ان میں سلیم تھی جنہوں نے بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا بچے کو کنارے رکھا شوہر کے کھانے پینے کا انتظام کیا شوہر جب گھر پہ آئے تو شوہر یعنی ابو طلاح نے پوچھا بچہ کیسا ہے تو ان میں سلیم نے جواب دیا کہ بچہ الحمدللہ ٹھیک تھاک ہے اور امید ہے کہ وہ آرامی کر رہا ہوگا یہ باتیں ہوئی تھی یہ باتیں یہ باتیں سننے کے بعد ہر آدمی کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ابو طلاح جیسے بیوی یعنی جیسے ابو طلاح کو اللہ نے ان میں سلیم جیسے بیوی عطا فرمایا ایسے سارے آدمیوں کو بیوی ملنی چاہیے یہ باتیں تو ہوتی ہے نا تو ایسے ہی ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں بھی یہ تمنہ پیدا ہوتی ہے کہ کاش جیسے امید سلیم کو ابو طلاح جیسے شوہر مل گیا تھا ایسے ہمیں بھی شوہر مل جائے تو سوال پیدا ہوتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امید سلیم جیسے ہمیں بیوی مل جائے تو پھر ہمیں ابو طلاح بننا پڑے گا نا یہ ایسے ہی ہے یعنی جیسا آپ بنو گے تو پھر اسی طرح آپ چاہنے کی خواہش کرو نا آپ تو اچھا بننا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ مطلب سارے میں ہو کہی حال ہے لیکن بیوی چاہیے بہت اچھی چاہیے یہ ایسے ہی معاملہ جیسے ہر باپ چاہتا کہ ہمارے اولاد بڑی اچھی رہیں نیک ہو سوالے ہو فرما بردار ہو اب خود کی زندگی کیا ہے باپ کے نالائے کا اولاد ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا سلوک ہمارا دیوار اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہونا وہ ایک دم جیسا ہمارا کسی طرح بھی سارہ ہو فور و لبے کہنے تو یہ مطلب یہ اندھی سوچ ہے تیرہ بٹوارہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسا آپ کروگے وہ ایسا تقریباً آپ کو بھرنا پڑے گا اچھی بیوی چاہیے اچھا شہر بننا پڑے گا اچھی اولاد چاہیے تو پہلے آپ اچھا اولاد دونوں نہ تو یہ ساری چیزیں ہیں یعنی یہ کہ اپنی صدار کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے لیکن دوسروں کی صدار کی بری اچھی تمندہ ہوا جاتی ہے تو ابو تلہ جب آئے تو پوچھا بچہ کیسا ہے انہوں نے جواب دیا بچہ الحمدللہ ٹھیک ہے ابو تلہ نے جب یہ جواب سنا ام سلیم کا تو ابو تلہ کو یہ گماد ہوا یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ سچ کہہ رہی ہے یعنی بچہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا یہ ان کو یقین ہو گیا کارک تالہ فباتہ پھر کیا ہوا ابو تلہ رات گزارے فلا ماس باغ تسلا صبح ہوئی پھر وہ گسل کی ہے یعنی رات گزارے گسل کی ضرور پڑی صبح ہوتے ہیں صبح سے مطلب دس گیارہ بجے نہیں جو ہم سمجھتے ہیں ہماری صبح کب ہوتی ہے دس گیارہ بجے دوبار کب ہوتا چار بجے شام کب ہوتی ہے گیارہ بجے رات کو یہ ہنا جو ہم نے پورا سڑون بیگار کر کے رکھ دی یہ نہیں وہاں دیکھیں یعنی صبح کا مطلب فجر ان کے ہاں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا یہ تو ہمارے یہاں نا ہم نماز ہی پڑھتے تو چاٹھ ہیں فجر والا تو کوئی کوئی پڑھ لے الگ بات ہے فجر کی نہیں تو صبح ہوئی تو انہوں نے گسل کیا اور گسل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں فَلَمَّا عَرَادَ يَخْرُجَ آَلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْمَاتَ گسل کرنے کے بعد جو وہ گھر سے نکلنے کا انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ گسل ہو گئے آپ چلتے ہیں نماز پڑھنے یعنی مجر میں جانے کے ارادہ جب ابو طلح نے کیا تو ان کی بیوی امید سلیم نے انہیں خبر دی کہ یقیناً آپ کا بچہ فوت ہو گیا ہے اب جا کر کے خبر دی یعنی رات گزر گئے سام کو کھانا بھی کھلایا رات سوئے بھی گسل بھی کر لیے اب جا رہے ہیں نماز پڑھنے تو خبر دے رہی ہیں کہ آپ کا بچہ فوت کر گیا ہے کہیں پھر کہ آپ ہس اللہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال وہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے اچھا دیکھیں وہ شہر بھی تھے نا ہم جیسے تھوڑے دینداری ہمارے اندر آتی ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں بیوی ایک دم ہنڈرل پرسن دیندار ہو جائے اب گئے کہ وہ ایک سن لے سکتے ہیں نا رات دار ہم کو تو جھوٹ بول کے رکھا بچہ مر گیا انتقال کر گیا تو ہم سے بولی کہ بچہ ٹھیک ٹھیک ایسے ایک سن ہو سکتا تھا لیکن وہ سب سمجھدار تھے وہ ایسے ایک سن نہیں لیتے تھے یہ ہماری یہاں ہے کہ تھوڑی ہمارے اندر دینداری آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی اب کیا کرے نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائسی بن جائیں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ پیار محبت سے دیرے دیرے سمجھائیں جیسے آپ بگڑے تھے دیرے دیرے لائن پر آئے نا تو ایسے وہاں بھی دیرے دیرے پریٹ پارم پر آنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دیندار بن گئے تو آپ گھر والی بھی کیا ہو جائے فوراں دیندار بن گئے یہ بڑا آسان کام رہی ہے تو کہہ رہے ہیں پھر ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی فِمْا خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِمَا کَانَ مِنْهُمَا فِرَبُوْتَعْلَا عزی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جو ان دونوں کے ساتھ پیش آیا تھا یعنی پورا واقعہ انہوں نے سنایا کہ بچہ بیمار تھا میں باہر تھا آیا تو بچے کا انتقال ہو گیا تھا لیکن بی بی میں سلیم چھپا کر کے رکھی تھی یہ پوری تفصیل انہوں نے سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو آپ جائیسی بات فقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا امید ہے کہ اللہ تم دونوں کے لیے تمہارے اس رات میں برکت عطا فرمائے گا یعنی یہ دعائیہ کلمہ ہے کہ امید ہے یہ رات جو تم نے گزاری ہے نا اور اس حال میں اور بیوی تمہاری بچے کا انتقال ہو گیا لیکن تمہارے مطلب تمہارا اتنا خیال کر دی کہ پورا رات تم کو ٹنسل نہیں دی اور یہ رات تمہارے لیے کیا ہو جائے کہ برکت ثابت ہو جائے گی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیہ یعنی آپ کو بھی اچھا لگا کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس طرح پیار محبت اور بیوی کو شوہر کا خیال اور شوہر کو بیوی کے خیال اس طرح ہونا چاہیے تو گویا آپ نے دعا دی قالہ سفیان سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَقَالَ رَجْرُ مِنَا اَنسَار اَنسَار میں سے ایک آدمی نے کہا یعنی کوئی اَنسَاری صاحبی نے خبر دی فَرَائِتُ اللَّهَ تِسْعَتَا اُلَا دِكُلُّهُمْ قَدْ قَرَالْ قُرَان کہ میں نے دیکھا کہ ابو تَلَحَا کے اسی بیوی سے نو بچے پیدا ہوئے ہیں کتنے بچے نو ایک کا انتقال ہوا اور اس پر امی سلیم بھی صبر کیے اور ان کے شوہر ابو تلا بھی جبادہ صبر کیے اور اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی تھی نا اس برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی بیوی سے اللہ انہیں ان کو نو بیٹے عطا فرمائے معمولی بات نو بیٹے اور کہہ رہے ہیں اور کیا ہوا قَدْ قَرَالْ قُرَان اور وہ سارے کے سارے قاری تھے حافظ تینی قرآن کے جانکار تھے اب دیکھیں کتنی بڑی نعمت اولاد بھی اور اولاد کے ساتھ یہ آخرت کا توشہ بھی ملے گیا یعنی یہ سبق اور ہوتا بھی ہے تو یہ ایک ایمان کا حصہ ہے ہمارے یہ مسئلہ کیا ہے ہمیں تو اتنی اولاد چاہیے نہیں پہلی بات تو یہ ہے نا بس بچے دو ہی اچھے یہی چلانا نعرہ بچے دو ہی اچھے حالانکہ یہ ٹوٹل ڈھگوصلہ اس میں کوئی دم نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں اب تو مطلب حکومت بھی ایسی ہی پالیسی اختیار کر رہی ہے آپ الیکشن میں لڑنا چاہیتے ہیں دو ہی بچے ہونے چاہیے تیسرا ہوگے الیکشن میں نہیں لڑ سکتے سرکاری جواب کرنی ہے دو ہی بچے ہونے چاہیے تیسرے ہوگے تو نہیں اب لوگ بھی کیا کرتے ہیں یار صحیح ہے دو ہی بچے اچھے ہوتے ہیں حالانکہ یہ ٹوٹل غلط ہو رہا ہے کسی بھی اعتباس سے صحیح نہیں ہے میں تو ہمارے مدیسے میں پڑھاتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو سرکاری جواب والے کبھی کبھی میں کہتا ہوں یار ایسی نوکری کو تو لات مار دینی چاہیے بھائی آپ کے ہاں پیسوں کی بھرمار ہو جائے اور گھر میں بچے نہیں کیا کرو گے ان پیسوں کا پوچھو گے ان کی عبادت کرو گے آپ دیکھیں دیکھتے ہیں گھر آلی شانماکان ہے بڑی بڑی بیلڈنگ ہے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں سننا تھا پڑا دو ہی بچے اور آپ دیکھیں لوجک کی اعتباس دیکھیں دو بچے بہت قسمت والے ہو گئے نا تو ایک بیٹا ایک بیٹی ورنہ دو ممکن ہے کہ دونوں بچی ہو جائے تو بچے سے محروم ہو گئے اور ممکن ہے کہ دو کے دونوں بیٹے ہو جائے تو بیٹی سے محروم ہو گئے نا اور بہت قسمت ایک بیٹا ہو جائے ایک بیٹی ہو جائے بہت قسمت والے ہیں تو اکثر تجربے کی بات ہے اکثر ایک لوتا جو بیٹا ہوتا وہ نالائک ہی نکلتا ہے اور اس کے یہی ہے اللہ رسول کے لئے تعلیم زیادہ پیدا کر ایک ہوتا بھائی چلو کوئی بات نہیں قدرتی چیز ہے نہیں ہو رہی وہ الگ بات ہے ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے دو سے زیادہ ہو ہی نا آپ ریشن کرا لیتا ہے ماں نے حمل دوائیں کھلاتی ہیں کھاتی ہیں یا شہر بی بی کو کھلا یعنی کوئی بھی راستے تیار کر رہا حالیٰ کی طریقہ کیا اتنی اولاد پیدا کرو کہ اگر دوچار بھگر بھی جائے نا تو دوچار ٹھیک ٹھاک رہے اب ایک ہی بیٹا ہے نالائے نکل گیا تو سر پہ آت رکھ کے رو ہم نے اپنے گاؤں میں بچپر میں سنا تھا ایک فرد ایک یعنی ایک سخت کا واقعہ اس کا ایک لڑکہ بہت بڑواسی کرنے لگا وہ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا تو مر جا تیرے مر جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تین چار لڑکے ہمارے اور ہیں تو یہ کب کا اولاد ہے نا اور اگر یہ کیا ہوتا ہو کہ یہ کیا کریں تو کیا کریں ابھی ایک واقعہ ہے ابھی مطلب یہ ایک دم حقیقی واقعہ ایک صاحب ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس بیٹے نے اپنے باپ کو تقریبا ساٹھ آٹھ لاکھ کا جھٹکہ لگا دی انہیں باپ سے پیسہ آئٹا گیا اور کہ میں بہت بڑا بزنس کر رہا ہوں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور سارے بیسے لے لیا باپ کا ساٹھ آٹھ لاکھ کا جھٹکہ لگایا اور سارے پیسے پیسے پتہ نہیں کیا کر دیا دوبا کے بیٹے گیا ابھی اس ہی ہاتھ میں سے بات ہوئی وہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب کیا کریں اکیلا ہی بیٹا ہے ایک ہی بیٹا ہے اگر اور بیٹا ہوتا تو میں اس کو دھکے مار کر گئے گھر سے بار نکال دیتا اب کیا کریں گے تو یہ کہہ رہے بھائی یہ کھو تو قدرتی چیز ہوتا نہیں رہی وہ آلک بات ہے لیکن آپ یہ بالکل پالیسی نہ اکتیار کریں کہ بھائی بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے یہ جملہ تو بڑا اچھا ہے مگر اس کے پیچھے بہت ہی گھر بڑی ہے اور یہ جتنی بات ہے تندرستی نہیں ہوتی عورتے یہ سب بیٹو کی بات ہے پہلے والی عورتے دیکھو در دس بچے بارہ بارہ بچے نو نو بچے اور سارے سیادہ آپ ہیں بلکہ جیتنا زیادہ جس عورت کے بچے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی وہ سید مند وہ عورت ہوتی اس کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ بچے پیدا ہونے کے بعد کیا اس کے جسم کا خون نکلتا ہے اور نیا خون بن جاتا جو اس کے سید کے لیے بہت مفید ثابیت ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مطلب سب کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں ہم لیے تو ساری بات ہے تو دوسرے درجے کی پہلے درجے کی بات ہے کہ اللہ اگر رسول کی تعلیم ہے زیادہ بچہ پیدا کرنے والے اور اس سے شادی کرو تاکہ کل قیامت کے لیے اپنے تعداد پر میں تم پر فخت محسوس کرو یہ تعلیم ہمارے پاس ہے نا اور یہ نور کر دیں روجی روڈے کے انجام اللہ کرتا ہے کوشش یہ ہے آپ کوشش کریں بس اب تعلیم دیکھیں یہ عورت کے چھاتی میں دودھ کم آتا بھائی بچہ پیدا ہوتا اس کے بعد دور آتا ہے پیغام کیا ہے وہ بچہ اپنا کھڑاک لے کے آ رہا ہے جس مالک نے اس عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد چھاتی میں دودھ پیدا کر رہا ہے وہی اللہ ہے جو اس بچہ کے جب کھانے کے لائک ہوگا روجی کبھے انتظام کرے گی یہ پیغام ہے لیکن یہ سب کے سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ اللہ تعالی جس کو سمجھانا چاہے ایمان کی بات ہے آخرت کی بات ہے یعنی اس پر ایمان ہو تو یہ ساری بادہ سر میں آتی ہے روزی روٹی کے لئے باگے سب اللہ کرتا ہے کوئی بھوکا مرتا ہورتا نہیں ہے آپ دنیا میں دیکھتے رہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لالعالمین تمہیں کہنے اس نے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما آمین